سلام علیکم آپ کو انفر ٹی وی چینل میں خوش حامدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ سعودی عرب میں جو یوزڈ کارز ہیں استعمال شدہ کار ہیں وہ کیسے ڈھون سکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں کارز کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو نئی گاڑیوں کی قیمتیں تو آسمان تر پہنچ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یوزڈ کار ہیں ان کی پرائسز بھی بڑھ چکی ہیں تو آج کل ایک جو ہے گاڑی ڈھوننا وہ ایک مشکل مرح ہے زیادہ تر تارکین جو ہیں تارکین وطن جو اگر ملکی ہیں سعودی عرب میں استعمال شدہ جو کار ہے اس کو خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں ایون دو کیا بھی بینکس وغیرہ جو ہے وہ گاڑیاں ڈیس پر دے دیتے ہیں آسان ایک ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کی پرائسز بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن آج کو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایڈوگیٹ کریں گے کہ آپ کو کون سی جو ہے اوپے ہے یا کس طریقے سے آپ استعمال شدہ جو ہے وہ گاڑی اچھے طریقے سے سعودی عرب میں ٹھون سکتے ہیں سب سے پہلا جو اس کے طریقہ ہے سب سے قابل اعتماد طریقہ ہے وہ ہے ریفرنس کے ذریعے آپ کے جانے والوں میں دوست حباب میں پوچھیں ان سے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی اگر گاڑی سیل کر رہا ہو تو وہ سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے اس میں سب سے آپ کو کم سے کم سیکیورٹی ہوتی ہے اس میں کوئی بڑی میجر ریپیئر نہیں ہوگا یا کوئی بڑا میجر اس گاڑی میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو ج گاڑی کی جو ایکچول قیمت ہے اس حساب سے بھی گاڑی مل سکتی ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ مارکیٹس کے ذریعے جو ہے گاڑی تلاش کرنے کا جو کار کی مارکیٹس ہوتی ہیں لیکن اس میں بہت بڑا رسک ہوتا ہے جیسا کہ حراج وغیرہ ہیں وہاں پر آپ کو استعمال شدہ گاڑیاں تو مل جاتی ہیں لیکن گاڑی پر وہاں پر جانے سے پہلے آپ کو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے آپ کو کونسی گاڑی دینی ہے وہاں بہت سے آپشنز ہوتی ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے سستی گاڑی بھی مل جاتی ہے لیکن وہاں پر زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی کوئی جو ہے میجر فالٹ کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہے اس لیے اپنے مکانک کے ساتھ وہاں جانا بہتر ہوتا ہے اکیلے مات جائیں اس کے بعد جو ہوتا ہے مختلف ڈیلرز ہیں جو کہ ابھی یوسٹ کارز جو ہیں وہ دیتے ہیں جو کہ ٹیوٹا وغیرہ کے ڈیلرز ہیں جیسے کہ عبدالتیف چمیل وغیرہ ہیں ان لوگوں سے آپ جو ہے گاڑی خرید سکت کہ اس میں آگے لوگوں کو بیش دیتے ہیں اس طرح کے جو ڈیلرز ہیں وہاں سے آپ گاڑی خرید سکتے ہیں اس میں چانس ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کو بہتر ملے گی لیکن آپ کو تھوڑی گاڑی اس میں مہنگے ملے گی چوتھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سعودی عرب میں مقیم جو گرمز کی ہیں زیادہ تر آپشن جو استعمال کرتے ہیں وہ ایکسپیٹریٹ وغیرہ پر جو ویب سائٹس ہیں اس طرح کی ان پر جو ہے وہ یوسٹ کارز ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جیس سے جو ہے وہ خطرات ہوتے ہیں کہ آپ کو گاڑی جو ہے ریپیئر ہوں کیونکہ عام مندے کو نہیں پتا چل سکتا کہ اس میں کوئی میجر ریپیئر ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اب آپ کو اپنے مکینک کو ساتھ رکھنا چاہیے اگر گاڑی پسند آتی ہے تو بعد میں وانرشپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ جو ہے تھوڑا سا آپ کو اس میں ہوتا ہے کہ ویہیکل ریپیورٹ جو ریپیئر ہے اس کی آپ ہسٹری جو دیکھ سک سکتے ہیں اس کے لیے جو ویب سائٹ موجود ہے آپ لیکن اس کی نائنٹی ریال کی فیس ہوتی ہے وہاں پر آپ جا کے اپنی گاڑی کا اگر وہ وہاں پر ڈیٹیل دیں تو آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی جو گاڑی کی ہسٹری ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کی وہ نکل آتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اس کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیچے گا کہ کس طرح سے اس کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی و اگر میں گاڑی کس طرح سے ڈھون سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم